دوستو کئی لوگ تو ہالی وڈ موویز کا نام سنتے ہی چونک سے جاتے ہیں کئی بار تو دیکھنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے ان موویز میں بعد دفعہ کچھ سینز اتنے بولڈ ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ آپ کے کمرے میں کوئی عورتوں موجود نہیں اس طرح بےہودہ سینز ہونے کی وجہ سے کئی ملکوں میں بین بھی کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ کبھی نہ کبھی دیکھی لیتے ہیں آج ہم آپ کو ان موویز کے بارے میں بتائیں گے جو آپ سب کے ساتھ مل کر تو دور دوستوں کے ساتھ بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے کونسی ہیں وہ موویز جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام بھی کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں بلو اس دا وارمیسٹ کلر اس مووی کے ڈائریکٹر اب ڈیلیٹیف کے چیچ ہیں اور 9 اکتوبر 2013 کو ریلیز ہوئی تھی یہ فلم ان زبردست موویز میں سے ایک ہے جو نہ صرف اچھی کہانی دکھاتی ہے بلکہ ان کا تھیم بھی سب سے الگ ہوتا ہے یہ فلم ایسی لڑکی پر بیسڈ ہے جو کنفیوزڈ ہے کہ اس کو لڑکے پسند ہیں یا لڑکیاں حالانکہ وہ جانتی ہے کہ میں بوائیس سے خوش نہیں ہوں پھر وہ بڑی عمر کے عورت سے ملتی ہے جو اس کی زندگی کو پوری طرح بدل دیتی ہے نوک نوک یہ فلم 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کے ڈائریکٹر ایلی روٹ ہیں اس مووی میں صرف تین لوگوں کی کہانی کو دکھایا گیا ہے ان تینوں میں دو جوان لڑکیاں اور ہینڈسم نظر آنے والا 40 سے 45 سال کا آدمی ایک گھر میں موجود ہیں اب آپ سوچیں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے جناب یہ وہ فلم ہے جو آپ کے رانگٹے کھڑے کر دے گی ایک آدمی جو رات کے اندھیرے میں دو جوان لڑکیوں کی ہیلپ کرتا ہے پھر یہ لڑکیاں جو اس آدمی کے ساتھ کرتی ہیں ان سینز کو دیکھنے کے بعد چاہید آپ بھی کسی لڑکی کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لندن فیڈز یہ ایک مسٹری تھریلر فلم ہے جو سال 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کو میتھیو کلن نے ڈائریکٹ کیا تھا اس فلم میں مین رول امبر ہرڈ نے ادا کیا ہے اس فلم میں لڑکی کے وہ سینز دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ امبر ہرڈ کے فین بن جائیں گے اس مووی میں کچھ ایسے سینز بھی ہیں جو کبھی آپ نے انگلیس سینما میں نہیں دیکھے ہوں گے دا ہینڈ میڈن دوستو یہ فلم 2016 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کو ڈائریکٹ پارک چین وک نے کیا تھا یہ ایک کورین فلم ہے جس کی سٹوری تو سائیکلوجیکل ہے لیکن سارے سینز فیزیکل ہیں حالانکہ اس طرح کورین سینما میں ہوتا بھی ہے مووی میں بھی کیا گیا ہے اس فلم کو کمال طریقے سے بنایا گیا ہے جس میں کیمرہ ورک بھی بہت اچھا ہے ساتھ میں ساؤنڈ ورک بھی اگر آپ نے ایک لیمٹ سے زیادہ والی منچا کر دیا تو آپ کی اپنی حالت بھی خراب ہو سکتی ہے دوستو یہ فلم 2011 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کو ڈائریکٹ کرنے والے آئیون ریٹ مین ہیں یہ ایک امریکن رومنٹک کامڈی فلم ہے اس کی سٹوری ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہے جو وعدہ کرتے ہیں باقی تو وہ سب کچھ کریں گے لیکن کبھی پیار نہیں ہوگا دوستو جیسا سوچتے ہیں ویسا کہاں ہونے والا تھا اس کے بعد ان کی لائف کافی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ اس مووی کو انجوائے ضرور کریں گے ہالی وڈ فلموں میں سے آپ کی سب سے فیوریٹ مووی کون سی ہے ہمیں نیچے کمنٹس سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سب سکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں